آپ کے دوستوں میں بڑی مشہور بات ہے جی کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندہ کرتی کہ یار ترقی کر کے کیا کرنا ہے کھانی تو دو روٹی ہیں زیادہ تر لوگوں کی میں کہتا ہوں نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں کی شادی میں اکل و دانش کا رول نہیں ہوتا انسان اگر ایک فرد یہ دونوں مشکیں کر چکا ہے پریزنٹ موڈ پہ بھی مشک کر چکا ہے اور اپنے آپ کے ساتھ جو ڈیلی میٹنگ ہے وہ بھی کر چکے کیا اس کا دوسرے لوگ جو اس کے ساتھ ہیں اگر وہ یہ مشک نہیں کرتا یہ انہیں اس چیز کا نہیں پتا اور ان سے نیگٹیو انرجی ریلیز ہو رہی ہے تو کیا ان کا بھی اس کے اوپر کوئی اثر ہوگا بلکل اثر ہوگا تیسرا جو سب سے بڑا مشہور اور اچھا پوائنٹ ہے وہ ہے say no to sick minded آپ کے دوستوں میں بڑی مشہور بات ہے کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندہ کرتی آپ کے دوستوں میں ایک شخص بھی اگر ایسا ہے جو کہ منفی ذین کا ہے تو وہ تو آپ کا سارا کا سارا سسٹم خراب کر دے گا آپ نے سنا ہوگا کہ یا دس بارا دوست تھے ان میں سے ایک بندہ نشا کرتا تھا اس نے سب کو لگا دیا اور ایک بڑی مشہور قوٹیشن ہے کہ آپ کی جو پرسنلیٹی ہے ان دس لوگوں کا ایوریج ہے جن سے آپ فریکوینٹلی ملتے ہیں کیوں؟ کہ ان دس لوگوں کے اثرات ان کی شخصیت کے اثرات آپ کے اوپر آئیں گے فار ایگزمپل میں کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ترقی کرنا آپ کے جو آٹھ دس دوست ہیں سارے ترقی کرنا چاہتے ہیں ان میں سے ایک دو ایسے ہیں جو کہ مسلسل اس چیز کی تبلیغ کریں کہ یار ترقی کر کے کیا کرنا ہے کھانی تو دور اٹھی ہیں اب اگر وہ جتنے فورس فل طریقے سے آپ کو اپنی بات کے اوپر وہ سٹینڈ کریں گے آٹومیٹیکلی باقی دوستوں پہ بھی ہوگا کہ یار ترقی کر کے کیا کرنا کھانی تو دو روٹی ہیں تو وہ کیا ہوگا کہ وہ آپ کی ترقی کی رفتار بھی خراب کریں گے آپ کا ذہن بھی خراب کریں گے اور آپ کو نقصان بھی پہنچائیں گے اس لیے وہ ہٹلر کا ایک بڑا مشہور کال ہے کہ جی سکھ مائنڈڈ لوگ اگر آپ کے دوستوں میں ہیں تو ان کو ان سے جان چھڑا لیں اگر آپ کے سارے دوست سکھ مائنڈڈ ہیں تو بہتر ہے ایسے لوگوں سے آپ تنہا رہے ہیں ہاں جی میں اس لیے آپ کے توسط سے یہ چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے دوستوں میں آج ہی آپ سوچیں کہ بھئی آپ کے دوستوں میں سے کون ایسا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے جو کہ سکھ مائنڈڈ ہے ایسے لوگوں سے جان چڑائیں اس کی بجائے کوئی پوزیٹیو مائنڈ اچھا اب اس پوائنٹ کی اہمیت کیا ہے اس پوائنٹ کی اہمیت کو میں ذرا اور واضح کرنا چاہ رہا ہوں آپ گوھر کریں صرف چار پانچ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کی پوری زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہیں ان میں سے آپ دیکھیں آپ کے کنٹرول میں کیا ہے آپ کی پدائش آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں آپ نے کہاں پیدا ہونا ہے کس مذہب میں پیدا ہونا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے حالان که یہ پوری زندگی پہ آپ کے اثر انداز ہوتی ہیں دوسرے نمبر پہ آپ کی تعلیم آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے آپ کے ماں باپ نے اپنی افورڈی بیلٹی اور اپنی اکل کے مطابق جیسے چاہا آپ کو پڑھایا آپ کا رول کوئی نہیں اب آپ نے پڑھائی کر لی پڑھائی کرنے کے بعد آ جاتا ہے جوب کا مسئلہ اور ہمارے ملک میں آپ کو پتا جتنا بیروزگری اور جوبز کا مسئلہ ہے تو تقریبا تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے پیشن سے کسی جوب میں نہیں آتے وہ اپورچنٹی سے آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یار اج میں نے پڑھائی تو کر لی ہے اب مجھے نوکری مل کہاں سکتی تو یہ بھی اپنی مرضی سے نہ ہوا تو چوتھے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ ہے شادی زیادہ تر لوگوں کی ہمارے ابھی تک کسٹم ایسا ہے کہ وہ یا تو شادی اگر کرتے ہیں تو جذبات میں آ کے لاب میریج کرتے ہیں یا پھر خاندان کے لحاظ سے ان کی شادی ہوتی ہے اس میں اقل و دانش کا کوئی تعلق نہیں تو وہ بھی آپ کی زندگی پہ اور ایک میس میچ اگر میریج ہو جاتی ہے تو وہ بھی آپ کے لیے اچھا بھلا پرابلم ہے تو بہرحال جو کچھ بھی ہے وہ شادی میں جو ابھی زیادہ تر لوگوں کی میں کہتا ہوں نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں کی شادی میں اقل و دانش کا رول نہیں ہوتا بہت کم پھائی پرسنٹ میں ان لوگوں کو کریڈٹ دیتا ہوں جو یہ سوچ سمجھ کے شادی کرتے ہیں کہ جی اگر یہاں میری شادی ہو جاتی ہے تو میری آئندہ زندگی کیسی گزرے گی میری سیٹلمنٹ کیسی گزرے گی تو اب پیچھے بچا کیا جو آپ کی زندگی پہ اثر انداز ہوڑے وہ پانچما فیکٹر ہے وہ ہے آپ کے دوست پچھلی چاروں چیزوں میں آپ کا رول کوئی نہیں تھا لیکن یہ ایسی چیز ہے جس میں آپ کا رول سو فیصد ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ دوست جو میں نے بنایا ہے یہ مجھے بس اللہ کی طرف سے آ گیا یا میرے ماں باپ نے دے دیا ایسا نہیں ہوتا دوست آپ خود بناتے ہیں تو جب ایک ہی چیز آپ کے اختیار میں ہے تو اس کو ڈھنک سے اچھے طریقے سے کریں بالکل صحیح ہے تو اچھے دوست ہونا جو ہے جی یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بڑی ضروری چیز ہے اس کو سمجھداری سے چلانا چاہتے ہیں